اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر کے تم یہاں آرام سے بیٹھی ہو ارے میں تو تمہیں بڑا معصوم سمجھتی تھی لیکن تم تو بہت تیز نکلی میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھسا لیا کاش کاش میں محروض کے انتقال کے بعد تمہیں گھر ہی نہ لاتی اگر آپ نے کچھ پوچھ رہی ہے نا تو جا کر اپنے بیٹے سے پوچھیں یہ وہ جو کچھ بکھر ہے اپنی مرضی سے کھر ہے میں نے اسے کچھ نہیں کہا آپ کا بیٹا خود یہ رشتہ بنانا جاتا ہے میں نے اسے کچھ نہیں کہا تو بلا بجا وہ ماں اور بھائی کے سامنے کھڑا ہو گیا تمہاری خاطر اس نے کیا یہ سب تم نے اسے اپنے حسن کے جال میں پھسایا بلکل ٹھیک کہتی تھی دردانہ تم نقصان پہنچاؤ گی میرے گھر کو لیکن میں نہ سمجھی یہی تو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ممی کہ آپ کو سمجھ دیر سے آتی اور مجھے مجھے آپ سمجھیں لیکن اگر آپ اپنے بیٹے کو روکنا چاہتی تو آپ روک سکتی میرا خدا گوائے کہ میں نے اسے مجبور نہیں کیا یہ ڈھونگ کسی اور کے سامنے رچانا میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں یعنی اچھی بھلی میرے گھر میں سکون سے لہ رہی تھی تم کیوں اپنے لیے مشکلات کھڑی کرنا چاہتی ہو تم میں آپ سے کسی موضوع پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلی جائیں ارے تم کیوں بات کروگی افان جو بول رہا ہے تم ہاری زبان فاخرہ آپ متسلسل میری بیٹی پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی آپ چلی جائیں یہاں سے آپ ہمارے بیچ میں مت بولیں میں اپنی بہو سے بات کر رہی ہوں بہو کاش آپ نے اس کو اپنے بیٹے کی نشانی سمجھا ہوتا تو اتنی زندگی تنگ نہ کی ہوتی اس پہ اس کی خوشیوں کے درمیان رکافتیں نا کھڑی کی ہوتی ہیں آپ نے کونسی زندگی تنگ ہوئی ہے اس پر بڑے عیش و آرام سے عزت سے رہ رہی تھی یہ وہاں ارے اپنی مرضی سے جو چاہتی تھی جیسا چاہتی تھی کرتی تھی کوئی بھی پوچھنے والا اور کچھ کہنے والا نہیں وہ تو میرا بیٹا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کی بیٹی اتنی معصوم نہیں ہے جتنی آپ کو نظر آتی ہے خدا کیلئے بس کر دیں آپ میں تھک گئی ہوں آپ کی الزام سن سن کے اگر آپ نے بات کر نہیں ہے تو جا کے اپنے بیٹے سے بات کریں تمہاری یہ مجال کہ تم اس لہچے میں مجھ سے بات کرو ممی میں نے آپ سے کبھی بتمیزی نہیں کی تھی یہاں تک کہ کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی لیکن آپ نے اور باقی سب گھر والوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ اب مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے اور اب میں سب کے سامنے کہوں گی دنیا کے سامنے کہوں گی کہ کہ میں افان سے شادی کروں گی کروں گی کروں گی کروں گی اور میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کون رکھتا ہے ارے یہ تو اپنے ذہن سے نکال دو کہ افان سے کبھی تمہاری شادی ہوگی سنا تم نے موسیقی